اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گڑھ والے رائس یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک کپ ملک اور ون اینڈ ہاف کپ ہمیں گڑھ چاہیے اب ہم نے گڑھ اور ملک کو پین میں ڈال کے پکانا ہے اس کا یہ گاڑھا سا شیرہ بنانا ہے جب یہ گاڑھا ہو جائے تو ہم نے اسے بند کر دینا یہ ہم نے ون اینڈ ہاف کپ رائس لیے ہیں یہ ہم نے کچھ میوہ جات لیے ہیں جس میں آلمنڈ ہیں ڈیٹس ہیں اور والنٹس ہیں یہ آئل ون کپ اور کچھ میوہ چھوٹی لائچی کے دانے لیے ہیں اب ہم نے پین میں آئل ڈال کے تو اس میں چھوٹی لائچی کے دانے ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا خوشبو آنے لگے تو پھر ہم نے اس میں وہ جو میوہ جات ہم نے رکھے تھے آپ میوہ جات اپنی پسند کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کشمش بھی لے سکتے ہیں جو آپ کی پسند ہو آپ ویرائٹی پسند کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ان میوہ جات کو اب ہم نے یہ جو شیرہ بنایا تھا اس کو ہم نے ڈال دینا اور اب ہم نے یہ جو رائس ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اور یہ تقریباً رائس بہت زیادہ کچھے نہیں رکھنے اور نہ بلکل پکانے ہیں تقریباً ایٹی پرسند تک پکے ہونے چاہیے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلا کے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور یہ میوہ جات بھی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور آئل اور شیرہ بھی اب ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالنا اور اس کو ڈھکن بند کر کے اور ٹین مینٹ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اب یہ ہمارے گوڑ والے رائس ریڈی ہو گئے ہیں اسے اچھی طرح ہلا کے سر کریں بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے میرا چینل سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ